موسیقی یعنی ہم لوگوں کو مشورہ دینا بڑا اچھا لگتا ہے انگلیش میں لوگوں کو مشورہ کیسے دیتے ہیں یا لیتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ایک ٹرم ایک ٹاپک ایک موڈل آج ہم سیکھیں گے لیٹس گو ٹو بورڈ ان ٹاکن ڈیٹیل آبورٹ موڈل ٹڈی جیہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک موڈل ہے شڈ شڈ ایک موڈل باب ہے جو کہ پاسٹ ہے شل کا یعنی شل کا سیکنڈ فارم ہے موڈلز آر ہیلپنگ واب سے کین میں مائٹ مست ہیو شڈ آٹ ویل وڈ یہ سارے موڈل واب سے ہیں ان کی سیچویشنز الگ الگ ہوتی ہیں آج جو شڈ کی ہم سیچویشن یہاں پہ کلیر کریں گے وہ ہوگی ایڈوائز ایبیلٹیز یعنی آج ہم شڈ سیکھیں گے ایڈوائز ایبیلٹیز کے لیے اور جب ان کے انٹراغیٹس بنائیں گے تو ہم اس کو سیجیشن میں یوز کریں گے شڈ میں سنٹنسز کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد شڈ آئے گا اس کے بعد واب کی فرسٹ فارم آئے گی اس کے بعد ابجیکٹ جو کہ انیسیسری ہوتا ہے ایکٹو اسٹرکچر میں یاد رکھیں آج آپ شڈ موڈل ایکٹو اسٹرکچر میں سیکھ رہے ہیں اس کا پیسیب بنتا ہے مگر ہم پیسیب پہ ایک اور کلاس ہے ہماری یوٹیوب پہ پڑی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ شڈ آج سیکھ رہے ہیں ایکٹو اسٹرکچر میں اس فارمیلیشن کی ہیلپ سے سنٹنسز بنیں گے جس میں سبجیکٹ آئے گا واب کی فرس فام ہوگی ان اپجیکٹ ہوگا انیسیسری جو سنٹنسز میں اگر پریزن سیمپل ٹیز میں آپ شڈ یوز کر رہے ہیں تو تھرڈ پرزن سنگیولر اگر سبجیکٹ ہے آپ کے پاس تو واب میں کوئی بھی ایڈیشنل چینج نہیں آئے گی کسی بھی موڈل کے ساتھ آج تو ہم شڈ سیکھ رہے ہیں اگر کسی بھی موڈل کے ساتھ آپ پریزن سیمپل ٹیز کے اندر ایس یا ایس کی ایڈیشن واب کے ساتھ نہیں کر سکتے تھرڈ پرزن سنگیولر جب سبجیکٹس ہوتے ہیں اس سنٹنسز میں یہ آئیشہ پہ بنا ہوا ہے آئیشہ شڈ لرن ککنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیشہ ڈازن نو ککنگ آئیشہ شڈ لرن ککنگ اس سنٹنسز میں آئیشہ کو ککنگ کا پتہ ہی نہیں اب اسے مشورہ ہے اب اسے یہ سلاح ہے کہ آئیشہ شڈ لرن ککنگ اس فارمیلیشن کی ہیلپ سے آئیشہ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آئیشہ کو ککنگ سیکھنی چاہیے اور مشورہ ایسے کام کا دیا جاتا ہے جس پہ آپ عمل کریں تو آپ کا فائدہ ہے اگر عمل نہ کریں تو اس پہ نقصانات اس میں نقصانات ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ کی انگلیش ویک ہے آپ کی انگلیش ویک ہے آپ کو انگلیش امپروو کرنی چاہیے یہ آپ کو مشورہ ہے یہاں پہ سبجیکٹ اس کے بعد ابجیکٹ ہے مردوں کو خواتین کی عزت کرنی چاہیے یہاں پہ ایک اور سنٹینس ہے اس سنٹینس میں میں اپنے آپ کو بھی کاؤنٹ کر کے مشورہ دے رہا ہوں کہ ہم ہمیں گریبوں کی مدد کرنی چاہیے بائیکرز پہ سنٹینس ہے آپ بائیکز چلاتے ہیں میں بائیک چلاتا ہوں بائیکرز شوڈ یوز ہیلمیٹس آن بائیک سے بائیکرز کو بائیکز پہ ہیلمیٹ یوز کرنا چاہیے زیادہ تر ہمارے بائیکرز میں خود بائیک پہ ہیلمیٹ یوز نہیں کرتا مگر اس میں نقصانات ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر خدا نخواستہ ہماری آنکھ میں کوئی انسیکٹ پینیٹریٹ ہو جائے یا ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمیں سر میں چوٹ لگ جائے تو لائف کمس ونس اس کی آپ قدر کریں بائیکرز شوڈ یوز ہیلمیٹس آن بائیک سے بائیکرز کو بائیک پہ ہیلمیٹس یوز کرنے چاہیے یہ ان کو مشورہ ہے گرلز شوڈ گیٹ ایجوکیشن گرلز کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے یہ بائیس جتنا ان کا حق ہے اتنا ہی گرلز کا حق ہے کہ گرلز شوڈ گیٹ ایجوکیشن گرلز کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے زیادہ طرح ہماری گرلز وہ گھر پہ بیٹھ کے دومیسٹک کام کرنا اس کو پرفر کرتی ہیں مگر گرلز شوڈ گیٹ ایجوکیشن ان کو مشورہ ہے کہ ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اب اس کے انٹراغیٹیو جب آپ بنائیں گے تو شوڈ کو پہلے پلیس کریں گے اور سجیشن میں یوز کر سکتے ہیں میں سے شوڈ اگر پہلے انٹراغیٹیو مینر میں آ جائے گا تو وہاں پہ اس کی سیچویشن آپ سجیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے شوڈ بی ٹاک شوڈ بی ہیوٹی شوڈ بی گو دیار شوڈ بی اٹین پارٹی شوڈ بی فون ہر اس طرح سے ہم سجیشن دے کے شوڈ کو پہلے پلیس کر کے سنٹنسز بنا سکتے ہیں سجیشن میں نگیٹو جب بنائیں گے تو شوڈ کے فوراں بعد یہاں پہ نارٹ کی ایڈیشنل چینج آئے گی اور سنٹنسز نگیٹوز میں کنورٹ ہو جائیں گے جس طرح سے یو شوڈ نارٹ سموک سگریٹس یو شوڈ نارٹ ویسٹ یور ٹائم یو شوڈ نارٹ گو دیار یو شوڈ نارٹ دو اٹ اس طرح سے اس کے نگیٹوز سنٹنسز بن جائیں گے شوڈ یا کوئی بھی مارڈل بہت ہی آسان ہے اس کو سیکھنا اس کو سمجھنا اس پہ پریکٹس کرنا یہ بڑا لازم ہے پریکٹس میں ہمارے زیادہ تر سٹوڈنس پہل ہو جاتے ہیں ہماری اکیڈ میز پہ سٹوڈنس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کتنے عرصے میں ہمیں انگلیس سکھائیں گے میں زیادہ تر ایسے سٹوڈنس سے کوسٹن کرتا ہوں آپ کتنے عرصے میں سیکھیں گے کیونکہ لیننگ تو ڈپین کرتی ہی آپ پہ ہے کوئی بھی دنیا کا ٹیچر وہ آپ کو کہے کہ میں بس پانچ دن میں دو دن میں کوئی میجک نہیں ہے یہ فارن لینگویج ہے ہم سب یہاں پہ نان نیٹیوز ہیں آپ جتنا اس پہ ورک کریں گے اتنی آپ کی فلینسی امپروو ہوگی اتنی آپ کی ایکیوریسی امپروو ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں کل ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ thank you very much